بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم امید اور دوستو آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آپ کو چوزے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ بالکل وہی انکیو بیٹر کا ریزرٹ ہے الحمدللہ تجربہ کامیہ بڑا لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ غلطی ہیں اور کامیہ ہوئی جو جس کی وجہ سے بکایا جو انڈے ہیں وہ خراب ہو گئے تو سارے نہیں نکل پائے ایکیس ٹوٹل انڈے رکھے تھے لیکن ان میں کچھ تقریباً پانچ انفرٹائل تھے تو وہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ان میں جو فرٹیلٹی نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے لائف تو بکایا جو تھے سولہ انڈے تھے ان میں سے تقریباً یہ جو پانچ انڈے نکلے ہیں ان میں سے بچے نکلے ہیں ٹھیک ہے اور جو یارہ انڈے ہیں وہ تقریباً ان میں بھی گروت ہوئی ہے لیکن یہ ہوا کہ اس میں کچھ ٹمپریچر کا اور کچھ معاملہ دوسرے جو غلطی ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کی گروت پوری نہیں ہو سکی اور وہ ان میں سے بچے نہیں نکلے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو ابھی یہ ورمز ڈالے تھے تو یہ بڑے ابھی شوق سے کھا رہے ہیں اب اگر آپ کو میں یہ زوم کر کے دکھانے کو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میں کیا دکھا رہا چاہ رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہ جو ہیں یہ ورمز ہیں تو یہ میں نے بنایا تھے بنا کے تو میں نے ان کو ڈالے ہیں کیونکہ یہ بچے ہیں ابھی گروت ہیں تو یہ ان کے لیے بڑے مفید ہیں بڑے ضروری ہیں تو یہ میں نے ان کو ابھی کافی سارے ڈالے تھے یہ انہوں نے کھا لی ہیں کافی ساتھا یہ ایکسس ہے ابھی یہ ان کا پیڑ بھر گیا تو اس لیے ابھی ان کی طرف جاب نہیں رہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے بنانے کا بھی طریقہ میں آپ کو ایک ویڈیو بناوں گا تو بنا کے دکھا دوں گا یا ایسے یہ میں نے اور مزید بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں اور ان کو آپ کیسے بنا کے ان کے آگے ڈال سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر لگتی ہے کیا مٹیئرل یوز کر کے بنا سکتے ہیں اس کی میں ایک مزید ڈیٹیل میں بناوں گا جو آپ کے لیے بناوں گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ چکس سارے اچھے ہیں ان میں کچھ باتیں ہیں جو مجھے تجربہ کرنے کے بعد پتہ چلی ہیں ان میں یہ ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے آپ تقریباً کچھ سارے چوزے جو ہیں ایک سائز کی ہیں اور ایک جو چوزہ ان میں ایک چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ چوزہ چھوٹا کیوں ہے کیونکہ اس کا انڈا جو تھا وہ چھوٹا تھا کیونکہ پہلی دفعہ تھا تجربہ نہیں کیا ہوا تھا پہلے اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو یہ ہوا کہ جیسے بھی انڈے ملے تو وہ انڈے رکھ دیا کہ تار دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی ریزارڈ نکلتا ہے بھی ہے کہ نہیں نکلتا تو اس لئے اس چیز کا خیال دیکھ رہے ہیں یہ لاروہ کو کھانے کے لئے آیا ہے ابھی میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے جب میں ان کو لے لے تھے تو وہ بھی میں ویڈیو اس کا آگے ڈال دوں گا یا وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کہ آپ دیکھ سکیں جیری کی باد آپ کو آ رہی ہے کیونکہ میں نے ان کو یہاں پہ علاقے چھوٹا ہے تو وہ بھی پریشان ہوگی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کھا رہے ہیں یہ جیسے جیسے ان کو پتا چاہ رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کھائی جاتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے ان کے لئے تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو ان کی پروٹین کی ضرورت پوری ہوگی اور یہ ہیلڈی ہوں گے کیونکہ یہ قدرتی خوراک ہے ویسے بھی نیچ کرنے کیا یہ ہی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ یہ ان کی قوت مدافعات اور ان کے لئے جو ہے کیونکہ میرا جو مین موٹو ہے وہ ہے اور ارگینک مطلب کہ ان کو فیڈ اور کھا دوں مطلب جو ہے یہ جو فیڈ کے علاوہ ان کو پالنا ہے قدرتی طریقے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی جیسے جیسے آگے تجربات ہوتے جائیں گے آپ کو مزید بھی بتاتا جاؤں گا جیسے جیسے ان میں آئے گی تو یہ ریزلڈ آپ کے سامنے ہیں یارہ انڈے جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں ان میں گروت ہوئی ہے ضرور میں نے ایک اٹھا تھا کل تو اس میں میں نے دیکھا تھا وہ تقریباً چوزہ جو ہے نا وہ ایٹی سے کھائی پرسن تک چوزہ بنا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ اس میں کچھ خامی اور خمی کی وجہ سے وہ ضرورت نہیں سکھا ایک تو ہم نے انکیبیٹر کا اندر فین نہیں لگایا ہوا تھا یہ میں نے ان کو دوبارہ دل شفٹ کر دیا تو یہ ایسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ انڈے جو تقریباً یہ ان میں ساری چیزیں گروت ہوئی ہے لیکن یہ کسی وجہ سے ان میں کیونکہ میں نے ایک تو فین ہی لگایا ہوا تھا اور ایک دوسا ٹمپریچر کا نظام تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ ٹمپریچر کا جو ہے وہ اللہ یہ لگا گیا ہے ٹمپریچر کنٹرول یہ وہ تھرموسٹیٹ ہے جو ٹمپریچر کو کاؤنٹ کرتا ہے تو جو انڈے ادھر والی سائیڈ پر پڑے تھے ان کا ٹمپریچر کو سیٹ رہا تو یہ چار پانچ انڈے ادھر جو پڑے ہوئے تھے تو وہ ان میں گروت ہوگی لیکن یہ جو ہے کہ بکایا جو انڈے اس سائیڈ پر پڑے ہوئے تھے ان کی گروت نہیں ہو سکی ٹھیک ہے تو ایک تو اس کے اندر فین نہیں تھا جو ہوا کو اس کے اندر ٹمپریچر کو ایکولی ڈسٹریگورڈ کرتا پورے میں پھیلاتا دوسرا میں نے تھرموسٹیٹ کو ایک سائیڈ پر لگایا باتا تو کیا ہوتا تھا جب ادھر ٹمپریچر سیٹ ہوتا تھا تو وہ بلپ آف ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو ادھر کا ادھر کا اور ادھر کا ٹمپریچر کا کوئ مجھے کرنا کہہ چاہیے تھا کہ ٹمپریچر کو ادھر درمیان میں رکھتا ہے انڈوں کے درمیان میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ٹمپریچر جو اس لیبل پہ پہنچ تھا جو ریکوائٹ لیبل ہے تو وہ یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے اور آن ہو جاتا ہے بلپ ایک تو گلتی یہ تھی ٹھیک ہے دوسرا فینی لگایا ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ گتہ تھا تو اس کے مجھے چاہیے تھا اس کے اردگید پولیتھین یا پلاسٹک کی کچھ چیز یسی لگا تھا جس سے یہ ہے کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہتا ٹھیک ہے تو اس سے اس میں سے ایزیلی ٹمپریچر جو ہے وہ ان اور آؤٹ ہو جاتا تھا اس لیے تو یہ ایک تیسری خامی یہ تھی اور چوتھی خامی یہ تھی کہ میں نے انڈے مکس قسم کے انڈے رکھے تھے مطلب کوئی چھوٹا انڈا ہے مطلب کسی کا سائے چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو میں نے یہ چیز مندے نظر نہیں رکھی میں صرف رکھے دیئے تھے میں نے کہا کہ تجربے کے طور پر ان کو دیکھوں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگے اس کو مزید بہتر کریں گے اس کو بڑا بنانے کے سوچ رہا ہوں میں تو اس میں فین وغیرہ ساری چیزوں کا مندے نظر رکھتے ہوگے اور انڈے جو بڑے انڈے ہیں ان کو جو رکھیں گے اس کے اندر تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ اس کا تجربے کو اچھی طرح ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ تجربہ ماشاءاللہ کمیاب رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی میں یہ انڈوں کو نکال دوں گا یہاں سے ٹھیک ہے ان کو نکال کے پہ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ان کو کیا کروں ان کو پھینک دوں کہیں تو پھر میں نے لیکن ان میں بچے بھی ہیں تو یہ میں کیا کروں گا ان کو نکال کے تو یہاں پہ کہیں گڑا کھوڈ کے تو وہاں پہ رکھ دوں گا تاکہ یہ یہ نہ ہو کہ کوئی جینور رہا ہے ان کو کھالے یہاں سے کچھ مطلب وہ بیمار نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو آج تک کے لیے بھی یہ فالو ویڈیو تھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ ورمز کے بارے میں بتاؤں گا آج بیسیکل میں نے ویڈیو تھی یہی بنایی تھی فالو اپ کے لیے اور بتا دکھانے کے لیے آپ کو لیکن اس میں پھر ورمز یہ ان کو میں نے ڈالے تو میں نے کہا چلو آپ کو ورمز کے منطلق بھی ڈالتا ہوں لاروائی ان کی آگے یہ کیا کہا دیکھنے ہیں جیسے ہی ماشاءاللہ یہ کافی ایکٹیو ہیں اور ہیلتی ہیں اور یہ جو شراطی بھی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میری ہوگی اس پہ ورمز کے اوپر تو کیسے آپ ان کو جو نا پروٹین فری میں پروٹین جو آپ کے گھر میں کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں کھوڑا کٹکٹ بغیرہ جو گاربیج ہوتا ہے سبزیاں پھلوں کا یہ اس سے آپ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے سب کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور قائد کروں گا آج تک کے لیے سلام علیکم